موسیقی جب بھی انبیاء پر مشکلات آئیں دکتیں آئیں یا صاحب ایمان لوگوں پر دکتیں آئیں مشکلات آئیں جیسا کہ جب لوگ ایمان لے آئے اور بہت سی دکتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہجرتیں بھی کرنی پڑی ہجرت حفشہ بھی ہوئی ہجرت مدینہ بھی ہوئی اور پریشانی میں تھے آسمان کے طرف موں بھی اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور بسبرے ہوئے جاتے تھے تو وہاں پروردگار عالم نے یونس علیہ السلام کی مثال دی یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں تیری امت پر عذاب نازل کرنے لگاؤں ان کو بتا دے ان کو میرے عذاب کی خبر دے دے یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر دے دی مگر وہ قوم ساری کی ساری بورییں لپیٹ کر اپنے جسموں پر کپڑے اتار کے بوریوں کا لباس پہن کے دوزانوں ہو کے میدان میں آگئی اور اللہ سے گرگڑا کے معافی مانگی وہ توبہ کی اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب یونس علیہ السلام تو ان کی صدا کے انتظار میں تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ میں ان پر عذاب نازل کرنے لگاؤں تو انہوں نے دل میں غم محسوس کیا یہ اس کو احساس ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ تو مجھے یہ سمجھیں گے کہ یہ جھوٹا پیغمبر ہے اس کی بتائی ہوئی اطلاع جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے نتائج نہیں دیکھے بے صبر پن کا مظاہرہ کیا جس کی صدا میں اللہ نے انہیں مشری کے پیٹ میں بھی پہنچایا تو بتائے یہ جا رہا ہے کہ بے صبر مت ہو بے چین مت ہو تمہیں فتح یقیناً حاصل ہوگی بشرت ہے کہ تم مومن ہوگے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور بے چینی کا اظہار مت کرو صبر کے ساتھ رہو صبر تمام انبیاء کی سنت ہے اور سب سے ادھا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دیگر انبیان میں بہت سے انبیانیں اپنی امتوں کے لیے اللہ سے عذاب مانگا ہے مگر یہ واحد رسول ہیں جنہوں نے نہ مشاہدہ طلب کیا نہ عذاب طلب کیا تو جہاں آپ کو صبر کی تلقین اس حوالے سے کی جا رہی ہے اور یہاں کیونکہ جس کو پرش کیا ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بھی کوئی نہ کوئی صدا شاید مل جائے اس لیے یہ صبر کی تلقین ہے کہ اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو جلدی اس کے فیصلے طلب نہ کیا کرو بے صبری میں جلدی کرو گے تو تمہارے فیصلے جو ہیں تمہیں سوٹ نہیں کریں گے مشکل ہو جائے گی اس لیے تھوڑا سا انتظار کرو سا انتظار کرو